ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلال شو میں ہوں زاکر خان بریک سے پہلے ہم جو ٹیلی فون کالز کا سلسلہ ٹیلی فون کالز جو لے رہے تھے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اپنے اگلے کالے کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو جی کیسے ہیں جی ٹھیکٹا کون سب ہو رہے ہیں ہاں جی میں لندن سے بورا ہوں تو میں نے اپنے بچوں کو انڈیا سے مگایا تھا پچھلے سال تو میری لڑکی کے انہوں نے جو انڈیفینیٹ لیو ٹو انٹر لگائی تھی اس پہ انہوں نے ڈیٹ ڈال دی تھی تو وہ جو پاسورڈ کی ختم ہونے کی ڈیٹ تھی وہ ڈیٹ ہوں نے اس پہ ڈال دی تو ابھی ہم نے پاسورڈ نیا دوسرا والا رینیو کرایا تو ہم کو اس کے اوپر نئی سٹمپ لگوانی پڑے گی جہاں وہ ہی ویلیڈ ہوئے گی دیکھیں انڈیفینیٹ لیو ٹو انٹر بھی بیسکلی انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین بھی ہوتا ہے یعنی کیا ان کو انڈیفینیٹ لیو ٹو ملا ہوئے تو ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو بائیو میٹرک کارٹ بنوا سکتے ہیں پاسپورٹ نئے پاسپورٹ کے ساتھ سے اگر ہم لوگوں نے جورپ کو جانا ہے جورپ کا بیجا جو کہ انڈیان پاسپورٹ ہے ان کے پاس تو ایسے ویلیڈ ہوئے گا کوئی پرولم تو نہیں ہے دیکھیں پاسپورٹ ساتھ میں رکھے جا سکتے ہیں جی جی پرولم تو کوئی نہیں ہے پرولم تو کوئی نہیں ہے جی جی تو آپ اس کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے کہا ہے اگر آپ بائیو میٹرک کارٹ بنا لیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہالیو ہالیو سلام علیکم جی والیکم اسلام کون سب بو رہے ہیں میں عمران بو رہوں عمران سب بولیے کیا سوال ہے آپ کا میں آپ سے سوال ایک پوچھنا تھا کہ میں نے 28 ہو گئے مجھے یہاں پر ماشاءاللہ بولے اس کے لئے میں نے اپلائی کرنا تھا تو اس کے لئے پاکستانی پاسپورٹ ضروری ہوتا ہے دیکھیں پاکستانی پاسپورٹ بہتر ہے کہ ہو ورنہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس آف آئیڈنٹیٹی ہونا چاہیے اگر پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے تو نیشنل آئیڈنٹیٹی کارٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے اگر پرانا بھی ہے کیونکہ اب تو نئے آگئے تو آپ نئے بنوالیں یا پاکستانی پاسپورٹ اگر بنوا سکتے ہیں تو بنا لیں بہتر ہے اگر آپ کے پاس 20 ایئرز پروف ہے کہ آپ 20 ایئرز سے یہاں پر رہ رہے ہیں تو آپ کا سٹرونگ کیس ہے بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم جی بولیے کیا سوال ہے آپ کا میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں ایک پر سوال یہ ہے کہ اگر آپ میٹینٹی لیو پر ہوتے ہیں تو اس پر سپاوسیز کے لیے کتنے چانس ہوتے ہیں ایک سوال یہ ہے دوسرے یہ ہے یہ میٹینٹی لیو سٹیچیٹری میٹینٹی لیو ہے ہاں جی 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 تو اس میں چانس کم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی انکم جو ہے وہ اس حساب سے تو نہیں ہوتی وہ تو آپ کو سٹیچیٹری ملتی ہے میٹینٹی لیو لیکن دسمبر دکھنا میری فل پیمیٹ تھی لیکن اب اس منت جنویری سے سٹیچیٹری ملتی ہو گئی ہے ہاں تو اگر آپ اگر آپ لازٹ سکس منس کے ساب سے دیکھیں تو آپ کی کتنی پیمنٹ بن رہی ہے مطلب آپ کی میری چھو جوپس ہیں تو وہ بیسکلی ایٹین تک ہو جاتی ہے ہاں تو ٹھیک ہے پھر اگر لازٹ سکس منس کے ساب سے کریں اور ابھی آپ اپلیکیشن کریں تو پھر تو مسلا نہیں ہونا چاہیے بہت شکریہ نیکس کولر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگ انہیں سیلم کا کیس ڈالا ہوا ہے ہاں اور ہمارا کیس مطلب ریفیوز ہو چکا ہے اور پردہ دی پریزنٹیشن ڈالی ہوئی ہے میں نے آگے نیکس ہاں اور اس کے کچھ وہ بھی ریفیوز ہو چکا ہے میں جوڈیشل ریبیو میں جائی ہوں وہ بھی ریفیوز ہو گیا فائنل میں اور ریکنسیڈریشن پہ ہوں ہاں میرے بس یہ پوچھنا ہے کہ میں نے جو کچھ ایک نیوز آرٹیکل فریش کلیم میں جو دیا تھا وہ میں نے ابھی جج کو مطلب اس سے فردر ریلیٹیڈ چیزیں پولیس ریپورٹ اور فردر ایویڈنس وہ جج کو میں نے یا ہوم آفیس کو پہلے نہیں دیئے ہوئے ابھی وہ میری اورل ریکنسیڈریشن میں اس کو کنسیڈر کرے گا یا نہیں عام طور پر عام نہیں عام طور پر تو نہیں کرتے کیونکہ اس میں آپ فریش ایویڈنس نہیں دے سکتے وہ اسی جو آپ ریکنسیڈریشن کی آپ نے اورل ریکنسیڈریشن کی جو اپلیکیشن کی ہے اور جو اورل ہیرنگ ہوگی تو اس میں وہی ایویڈنس دیکھیں گے عام طور پر کہ جو کہ ہوم آفیس کو آپ نے دیا تھا اپنی فردر رپیزنٹیشن کے ساتھ جی مجھے آپ کی آواز درمیان میں کٹ گئی تھی آپ کیا کہہ رہی تھی جی میں نے کہا جو تو فی ویپ تو ہو گئی تو وہ ایٹھنڈر مجھے دینے پڑیں گے یا وہ بھی مارک ہو جائیں گے ایٹھنڈر کون سے انہوں نے آپ کو کیا جو کسٹ آپ کی خواب آرکی ہے جی تو آپ ان سے ریکیسٹ کر سکتے ہیں یہ کورٹ پر جی آپ وہ ٹوٹی ون ڈیز ہوتے ہیں جب آرڈر دیتے ہیں تو نورمالی اس میں لکھاتا ہے لیکن ان کا کوئی آنسر نہیں آیا مجھے آپ نے ان کو لکھ دیا تھا جی میں نے لکھ دیا تھا تو پھر آپ آنسر کا ویٹ کریں آپ کو جواب آ جائے گا بہت شکریہ نیکس کال کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو جی ہلو اسلام علیکم ہلو علیکم اسلام جی کون بوری ہیں مجھے بکیر صاحب سے بات کرنی ہے جی جی آپ بولے میں بور رہا ہوں زاکر خان بور رہا ہوں جی کون بوری ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا جی نادیا میرا نام ہے میرے دو سوال ہیں پلیز میرے تسلی سے جواب دیں میرے دو بچے بھی ہیں وہ جو کے نیشنل ہیں تو میرے بس بیٹش پاسپورٹ ہے لیکن مجھے بس یہ تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے کہ ہم کس ویزے پر اپنے حضبن کو بلائیں وہ دبائی میں سیٹل ہیں اور وہ کمپنی میں جواب بھی کرتے ہیں لیکن پرابلم ہو رہی ہے کہ میں اس وقت کام نہیں کر سکتی جو کہ ایٹین تھاؤزن سکس انڈر میری پہ نہیں ہے تو وہ والا سلسلہ ہم نہیں کر سکتے اور ایک اور اپرچنیٹی تھی سکس ایٹھو تھاؤزن فائیونڈ وہ بھی مجھے کافی مجھے پرابلم میں ہو رہا ہے بکوز اس وقت مجھے کانسل سے ہیلپ مل رہی ہے تھوڑی تو وہ پروسیزر لمبا ہو رہا ہے کوئی ایسا ہے کہ میں اپنے حضبن کو ویزے پر بلالو وہ ویزے پر آ جائیں کمپنی کی طرف سے ان کو ویزے ویزا مل رہا ہے تو وہ ادھر آ کے ان کا میں کیس ڈال سکتے ہیں کچھ ہیسے دیکھیں میں آپ کو یہ مشہورہ نہیں دوں گا کہ ان کو آپ ویزے پر بلائیں کیونکہ جب آپ ویزے پر بلاتی ہیں تو پر یہاں پر کافی کیونکہ لیگلی آپ یہاں پر سوش نہیں کر سکتے جب آپ ویزے پر آتے ہیں آپ کے حسمن تو وہ سپاؤز ویزا پر سوش نہیں کر سکتے یہاں سے آپ نے مجھے یہ کہا کہ سنسلسسسیسسنس سامن خونتے ہیں چھ مہنے تک ان کے handles مانمل ہونے چاہیے تو پھر اس پر بھی آ سکتے ہیں تو میں س fox ویزے پر ریپلائی کر سکتے ہیں بے شک کوئی پروblem بانی ہوگی نہیں اس حوالے سے تو کوئی پرولم نہیں ہوگی باقی اگر آپ چیزیں سیٹسفائی کرتی ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر ان کے کاؤنٹ میں جب پیسے ہوں گے وہ مجھے ویسے پیسے تو اڈالتے ہیں میرے کاؤنٹ میں دو تری ہنڈر منتری ڈال دیتے ہیں تو پھر اس طرح وہ مجھے کاؤنسل سے پرولم تو نہیں ہوگی کہ آپ کے ہزمن کے کاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں دیکھیں مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ کاؤنسل کی سلسلے میں کیا رولز ہیں کیا نہیں ہیں وہ ان کو آپ کاؤنسل سے آپ کو معلوم کرنا پڑے گا لیکن بہرحال اگر آپ کے ہزمن کے کاؤنٹ میں سکسی ٹو تھازن فائی ہونڈیڈ پاؤنڈز ہوں فور لاس سکس منس تو وہ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی مطلب منٹرنس ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو بھئی ابھی بریک سے پہلے میں آپ سے بات رہی نہیں لیکن یہ غلط ہو گیا آنسل اچھا غلط کیا ہو گیا آنسل بولے جی ہلو جی بولی اپنی وائف یورپین ہے اس کو یہاں کام کرتے ہوئے فور منٹ ان تھری پور منٹ ہو گئے سوری فور بریک سکنڈ فور یرس ان تھری منٹس ہاں فور یر ان تھری منٹ کام کرتے ہوئے فور یر ان تھری منٹس ہو گئے لیکن یہ بریکزٹ یہ باہر ہونے والا یورپ سے علاوہ کہتو کیا کرو میں فائی ایس ویٹ کرو یا کیا کرو مجھے سمجھ میں نہیں ہے دیکھیں آپ کو سوال آپ کا انٹرسنگ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بریکزٹ کا بھی کسی کو سمجھ نہیں آرہا کہ کیا ہو رہا ہے خود حکومت کو ہی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے آگے لیکن جو قانون ہے یورپین یونین کا قانون جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس حساب سے آپ کو پانچ سال ویٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ ابھی پہلے اپلائی کر دیں گے تو وہ وہ انہوں نے ویسے ہی ریفیوز کر دینا ہے تو اس لئے آپ کی وائف کو پانچ سال ویٹ کرنے پانچ سال کمپلیٹ کرنے پڑیں گے جی اور میرا اپنا خیال یہ ہے اب آگے تو آگے تو ویسے پتہ نہیں ہے کہ حکومت کی پالیسی کیا ہوتی ہے سلسلے میں بریکزٹ کے سلسلے میں کہ یورپین یونین کو کیا کس طرح وہ کریں گے لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس طرح آپ جیسے لوگ جو کہ کافی عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں چار چار پانچ پنچ سالوں سے یورپین یونین کے ٹریٹی رائٹ ایکسائز کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی قسم کا کوئی پرولم ہوگا فیچر میں بھی بہرحال یہ تو وقت ہی بتایا گا بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو بھئی ہلو 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 ہم جی ہم جی آپ کی کال ترو ہو چکی ہے دلو شو میں آپ بات کریں کون بول رہی ہیں اور کیا سوال آپ کا ہم جی ہلو سیر میں میں ہمارے کو تین تین سال کا دوبر ویزا ملا تھا ہم جی ٹھیک ہے تو ہمارے چھ سال پورے ہو رہے ہیں مائی میں تو ہم انڈیفینیٹ کے لئے اپلائی کرنا ہے تو ہمیں انگلیس ٹیسٹ کون سا کرنا پڑا ہے تو آپ کو چونکہ پرانے قانون کے حساب سے دسکریشنی ریلیو ملی تھی تین تین سال کی تو جب آپ انڈیفنیٹ کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو انگلیس کا کورس اور لائف اندی یوکی نہیں کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے جب آپ نیشنالیٹی کے لیے اپلائے کریں گی تو پھر آپ کو ضرورت ہوگی لیکن ابھی انڈیفنیٹ کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے بہت شپیا ہلو والے کرنے جیسر والے کرنے جیسر اس اللہ میرا نام عمران ہے میرا قسچین یہ ہے کہ میری جو وای فجرس رومینیو مجھے سارا تین سال ہوگیا ہیں تو ان کو پانچ سال ہونے والے ہیں اس کنٹری میں تو وہ ابھی میرے سال سیپرٹ ہاتے ہیں لیکنگ ویار انترچ انکی خلاص اڈرس پر ہاتے ہیں انگی بنک سٹیمیٹس وگارا مجھے میرے ہی اڈرس پر آرہی ہیں میرا question یہ ہے کہ جو پانچ سال آپ بتا رہے ہیں وہ شادی کی ڈیٹ سے ہوں گے یا پھر جو مجھے ویزا جو مجھے آیا ہے تب سے سٹارٹ ہوں گے پہلے question یہ ہے دوسرے question یہ ہے کہ پانچ سال complete ہونے کے سلیکت تین چا مہینے پہلے میں apply کر دوں لیکن پہلی پہلی بات ہوئی ہے کہ جو پانچ سال ہیں جب آپ جب سے آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ کی وائف ٹریٹی رائٹ ایکسائز کر رہی ہے اس وقت سے پانچ سال ہوتے ہیں اگر آپ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں اگر آپ لوگ اکٹھے نہیں رہ رہے تو وہ پھر ڈیفرنٹ رولز اور ڈیفرنٹ ریگولیشنز ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو اسلام کو سب ہو رہے ہیں شفیق بل رہا ہوں جی شفیق صاحب بولیے کیا سوال ہے ٹھیک ہے جی شفیق صاحب بولیے آپ کی صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا ہاں میرا سوال یہ تھا ہم لوگوں نے آہ سیون نیر کے بیس پہ اپلائی کیا تھا بچوں کے بیس پہ آہ اس میں میرا یہ ہے کہ میری جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تو میری لڑکی پانچ سال کی تھی ابھی وہ ٹویل این ہاف یر کی ہے تو وہ اس نے سبھی یہ ایچ آہ سوڑی یر ون سے لے کے یہ ایچ یہی پہ انہوں اس نے کیے ہوئے اور دوسری لڑکی وہ ہے وہ ابھی سات سال کی نیکسٹ منٹ میں ہونے والی ہے جی جی انشاءاللہ تو ابھی میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ہوم آفیس کا ٹرینڈ کیا ہے وہ لوگ جنرلی دیتے ہیں یا پھر وہ لوگ نہیں دیتے ہیں دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمارا ہے نا بارمیٹرک آ گیا تھا ٹویلٹھ دیسیمبر کو لیکن بارمیٹرک آنے کے بعد میرا بارمیٹرک ہو گیا لیکن بچوں کا جو بارمیٹرک تھا اس میں نو رسپونسیبل ایڈلٹ فاؤنڈ ایسا آیا تھا تو ہوسٹ آفیس میں وہ سکین نہیں ہو سکا تو اس کو ہم نے ریٹن بیجا ہے لیکن اس کے بعد ابھی بھی وہ اس کا کوئی ریپلائر ہوم آفیس کی طرف سے نہیں آیا تو وہ جنرلی اس میں کیا ہو سکتا ہے وہ کتنے دین رہتے ہیں دیکھیں یہ کہنا تو مشکل ہے کہ کتنے دن لیں گے لیکن بہرحال بارمیٹرک کا مسئلہ ہے تو کچھ زیادہ میرا نہیں خیال کے ٹائم لگے گا اگر آپ کے آپ کے وکیل نے ہوم آفیس کو لکھ دیا ہو ہے تو جلدی کوئی ان کی طرف سے دوبارہ بارمیٹرک کے سسلے میں لیٹر آ جائے گا جہاں تک آپ جنرل ٹرینڈ کی بات کر رہے تھے تو جنرل ٹرینڈ تو ذرا کہنا مشکل ہے لیکن ایک مکسٹ وہ ہے بعض وقت دیتے ہیں بعض وقت نہیں دیتے ہیں کیس بائی کیس آبیسلی ہر اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہوتی ہے ہر اپلیکیشن کے اپنے سرکمسٹانسز اور وہ ہوتے ہیں لیکن سات سال جب آپ کو یہاں پہ بچوں کے ساتھ ہو جائیں تو آپ کا کیس ذرا سٹرانگ ہو جاتا ہے تو اگر خدا نخواستہ اگر اگر ہوم آفیس ریفیوز بھی کرتا ہے تو آپ اس کو ضرور فائٹ کر سکتے ہیں کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون بہنی اور کیا سوال ہے میرا نام نحید ہے جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے 2014 میں آئیم سپاوس ویزے پر نا تو میرے ہزمان کی پیس آرہ ساتھ سے زیادہ ہے لیکن میرے بچے کو وہ چارل ٹیکس ریلی دیتے ہیں اس پہ تو کچھ نہیں نہ ہوگا نہیں اس پہ کوئی وہ نہیں ہے اگر وہ آپ ریکوارمنٹ پوری کر رہے ہیں اٹھارہ ساتھ ہوگی تو اس پہ پھر فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ناظرین ایک وقفے کا ٹائم ہو گیا ہے آپ کے درجائی گنی تھوڑی دن میں دوبارہ